اسلام علیکم ویورز آج میں بنا رہی ہوں چکن بریانی کی ریسیپی اور اس کے لیے مجھے چاہیے ایک کلو چکن اور اس کو ہم نے بلکل اچھے طریقے سے ساف ستھرا کر کے دھو لینا ہے میں جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ میں ساتھ ساتھ ویڈیو میں بتاتی رہوں گے تو اب مجھے چاہیے ہوگا آئل اور آئل میں نے کرم کر لیا ہے اس کے ساتھ میں نے کٹ لیا ہے تین پیاز چھوٹی چھوٹی کٹی ہوئی اب میں نے آئل میں تین پیاز ڈال دی ہیں اور میں ان کو براون کروں گی اور پھر میں اس میں اور چیزیں ایڈ کروں گی اور میں نے آلو جو ہیں وہ کٹ لی ہیں بڑے بڑے اور اس طریقے سے مجھے جب پیاز لال ہونے والے ہوں گے تو میں اس میں آلو بھی ایڈ کر لوں گی کیونکہ آلو کلنے سے جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے تو آٹھ میں نے ٹیماتر لے لیے تھے اور اب مہاری پیاز جو ہے وہ براون ہوتی جا رہی ہے اور پھر میں اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دوں گی تو ہماری پیاز جو ہے وہ گولڈن براون ہو چکی تھی تو اب میں نے اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور پھر میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں اور اب میں اس میں ڈالوں گی چکن پھر میں اس کو پانچ مرد تک فرائی کروں گی اسی آل میں ہم نے فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہمیں اور چیزیں ساتھ ساتھ ایڈ کرنے ہیں تو ابھی میں نے اس میں چکن ڈال دیا اور اس کو میں اچھی طریقے سے مکس کر کر اسے کچھ دیر فرائی کروں گی اور اس میں میں نے ساتھ میں آلو بھی ڈال دیں گے اور اب میں نے ڈال رہی ہوں یہاں پر بریانی مسالہ آپ لوگ اور مسالے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے شان بریانی مسالہ جو ہے وہ ایڈ کیا ہے تھوڑی سی ہلتی ایڈ کی ہے میں نے اور اب میں اس ساتھ میں ہی ٹاماٹر ڈال دوں گے تو ٹاماٹر میں نے چھوٹے کر کے کاٹ دیئے تھے آٹھ تقریباً میرے ٹاماٹر تھے ایک کلو بریانی ہم بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آٹھ ٹاماٹر جو ہے وہ میں نے لے لئے تھے اور ساتھ میں میں نے ڈال دیا ہے گرم مسالہ اب ان سب چیزوں کو مکس کر کر میں نے ہلکی آنچ کر کر اور ڈھکن لگا کر رکھ دیا ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے ایک شمچ نمک کا اور ساتھ میں میں نے اس میں تھوڑا سا آئل بھی ڈالا ہے تو ہمارے چاول جو ہے وہ ساتھ چپکے نہیں تو میں اس میں تھوڑا سا آئل بھی ڈال رہی ہوں تو ساتھ میں میں نے چاول جو ہے وہ بگو دیئے تھے یہاں ہمارا پانی بھی کرم ہو چکا ہے اور میں نے یہاں دھنیا پدینہ بھی کٹ لیا ہے ہری مرچیں تو یہ میں اپنے مسالے کے اندر مکس کر دوں گی جب ہمارا مسالہ تیار ہونے لگے گا تو تو یہ سب چیزیں میں نے اس میں ابھی مکس کر دی ہیں اور اسے میں بلکل پکاؤں گی تھوڑی دیر اور اور یہاں ہمارے چاول جو ہیں وہ اوپل چکے ہیں اور ہمارا مسالہ بھی تیار ہو چکا ہے تو اب میں چاولوں کی تہہ لگاؤں گی تو اب میں نے تہہ لگا دی ہے اب میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کر اس کو ہلکی آنچ پر دم پر رکھ دوں گی تو اب ہماری چکن بیٹھانی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے موسیقی